دو ہزار بیس میں جب لڈاک کے لے زلے میں یہاں کا سب سے پرتشت چنا ہوا اس منیفیسٹوں میں یہی بوند یہی مدہ ہے کونسٹیچوشنل سیف گارڈ فور لڈاک انڈر سکس شیڈول آف انڈین کونسٹیچوشن موسیار بیسی کو پتش شoubl آف انڈیشن تم همارا حق معل دوب . تم همارا حق معل دوب میرگ پتش چکا اس پروتی پردیش اس سمویدن شیل پروتی پردیش کے سنگرکشن کے لیے جب تین سو ستر نہیں رہا تو آپ نے لڈاک کے لوگوں کو بھروسہ دلایا آپ کے سرکار کے منتریوں نے نیتاؤں نے یہاں آ کر دلی سے بار بار ہمیں آشواسن دیا کہ لڈاک کو بھارتی سمویدان کے انوچھے دو سو چوالیس کے چھٹویں شیڈول میں سنگرکشت کیا جائے گا یہ بھارت کے نیشنل کمیشن فور ایس سی ایس ٹی کے منٹس میں چھپے ہوئے ہیں یہ آشواسن یہاں پولو گراؤن سے دیا گیا یہ آشواسن ٹرائبل جنجاتری منتری سے نیائے کے لاؤ منسٹری سے ہوم منسٹری سے ہر طرف سے ہمیں یہ آشواسن ملا اور پھر اس کے بعد آپ کے سرکار نے آپ کے پارٹی نے ایک بار نہیں دو بار ہمیں یہ آشواسن الیکشنز میں چوناؤ میں اس طرح کے منیفیسٹو گوشنا پتر کے ذریعے بھی دیا یہ میں آپ کو پھر یاد دلانا چاہوں گا اور دھنیوات کرنا چاہوں گا لذاک کے ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ نے سنسدی چوناؤ میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین پر رکھا ہے دیکلیریشن آف لذاک انڈر سکھ شیڈول آف انڈین کانسٹیچوشن ٹرائبل ایریا دیکلیریشن یہ پارلیمنٹری الیکشن میں آشواسن دیا گیا تھا دو ہزار انیس میں اور پھر دو ہزار بیس میں جب لذاک کے لے زلے میں یہاں کا سب سے پرتشت چنا ہوا پروتیہ کانسیل کا ہل کانسیل کا تو پھر پہلے نمبر پر اس مینیفیسٹوں میں یہی مدہ ہے کانسٹیچوشنل سیف گارڈ فور لذاک انڈر سکھ شیڈول آف انڈین کانسٹیچوشن تو یہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے آشواسن دیئے ان سب کا ہم پھر دھنیوات کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کی دیر ہوئی ہے تین چار سالوں کا مگر اندھیر نہیں ہے ہمارا یہ یقین ہے سفر ہم نے ریالائز کیا ہے جب ہم پرنت قلقانات Knowing t some t front war جو سینٹکی جو لوگوں کو سینٹرک تھا جو ہمارے public spirited institutions تومی میں بھوٹ بارہ کمزور ہوگئی ہیں آپ کو پتا ہے جب ہم جمعہ کشمیر کا حصہ سہ ہیں تب we had four members in the legislative assembly and two members in the legislative council but now in Ladakh we do not have any representation in the assembly اور آپ کو پتا ہے کی ğim honerbeal supreme court نے یہ کہا ہے اور ہمارے parliament نے بھی کہا کہ جو جمعہ کشمیر ہے اس کو رسciور کریں گے اس میں اسمبلی ہوگی وہ واپس آئے گی but in our case we do not have any representation whatsoever جو بھی ہماری central government میں representation ہے وہ ہماری MP کے صورت میں ہے جو ہم تمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو democratic rights سے ہو کہیں کہیں کمزور ہوگی ہیں سڑکیں آنگن بنانا چاہتے ہیں مضبوط اور شاندار تو پھر زرہ بھی نہ کریں انتظار کیونکہ پرو بلڈرز لائے ہیں آپ کے بننی میں آپ کے لئے امبوجہ سیمنٹ سے بنے مضبوط بولو گروٹس ٹائلز اور فنسی فر تو پھر دیر کس بات کی ابھی اوڈر کرنے کے لئے کول کریں 906763071